ایک گزرگ گزرے ہیں ایک عالم گزرے ہیں ابن تولون رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بادشاہ کو کسی نے ان کے خلاف کوئی شکایتیں لگائیں بادشاہ کا غصہ بھرکا اس کو جیل میں ڈال دیا اور جب تحقیق کی اس نے تو مزید ایسے لوگ ملے جو حاصل تھے اسے انہوں نے مزید بھرکا دیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ شیر کو چند دن بھوکا رکھو ایک ہفتہ شیر بھوکا رکھا گیا ایک ہفتے بعد بادشاہ نے کہا کہ لاؤ میدان میں ابن تولون کو بھی لاؤ اور بھوکے شیر کو بھی لاؤ اس زمانے میں بادشاہوں کی یہ کھیل ہوا گرتے سے کسی قیدی کو بھوکے شیر کے آگے ڈال دینا اور شیر دوڑ کے آتا اسے چیر پھار کر رکھ دیتا اور لوگ تماشا دیکھتے چنانچہ پورا شہر جمع ہے آبادی جمع ہے سارے شہریں مشہور ہیں ابن تولون کو آج شیر کے آگے پھینکا جائے گا ابن تولون کو پانس کر لائے گیا میدان میں لوگ جوائیں تماشاہیوں کی صورت میں بادشاہ بھی خود بیٹھا ہے وہاں پر وزراء بھی بیٹھے ہیں سارے شیر کو چھوڑا گیا شیر بڑی تیزی سے خراتا ہوا آیا یہ سکون سے بیٹھے ہیں میدان میں وہ قریب آتا گیا آتا گیا بڑی تیزی سے بھوکا تھا پورے ہفتے کا جو ہی قریب آیا شیر نے ایسے غور سے اسے دیکھا اس کے بعد پاؤں چاٹنے لگا بادشاہ نے دیکھا وزیر کی طرف غصے سے کہ شیر بھوکا نہیں تھا اس نے کہا جی بھوکا ہے ایک دن نہیں پورا ہفتہ اس کو بھوکا رکھا آپ نے اس نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت میں تو دل ڈوبنے لگا اس نے کہا وہ کیوں اس نے کہا لگتا ہے یہ اللہ والا ہے تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہے شکایتیں غلط پہنچی ہیں مہربانی ہوگی اس کو فوراں رہا کر دیں اس نے ابھی ہاتھ اٹھا دی تو سارے گھر کو جائیں گے بادشاہ نے کہا جلدی کرو رہا کر دو اس کو آزاد کر دو بری کر دیا گیا میدان سے چھوڑ دیا گیا وہاں سے نکلے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر کی طرف آ گئے گھر بھی تو اسی شہر میں تھا دروازہ کٹ کٹ آیا بیوی نے دروازہ کھولا کون ہوتی ابن تولونت کری جو سامنے خاند کھڑا تھا بیوی دیکھنے لگی آپ زندہ ہیں اس نے کہا میں کھڑا جو ہوں تو زندہ ہی ہونا اس نے کہا وہ کیوں زندہ کیوں نہیں ہوں گا اس نے کہا پورے شہر مشہور ہے کہ آج شہر کے آگے ڈالا جائے گا تو میں تو صبح سے رو رہی ہوں بیٹھ ہوں کہ بس لاش آئے گی ابھی ٹکڑے ٹکڑے کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا شہر چھوڑا تھا وہ آیا میرے پاؤں چھاٹنے لگا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا آگے پتا ہے پھر بیوی ہے نا پیر جتنا بھی اڑتا رہے بیوی کہاں مانتی وہ تو نہیں مانے کیا آسانی سے اس نے کہا کہ ایک بات سچ سچ بتاؤ کہ وہ تمہارے پاس آیا تھا تمہارے دل میں کیا ہو رہا تھا خوف کتنا تھا تمہارے دل میں سچ سچ بتاؤ وہاں تو نہیں بتایا مجھے تو بتاؤ نہ ابن تولون کیا کہتی ہیں اللہ کے ساتھ جن کا تعلق جڑ جاتا ہے نا پھر ایسے ہوتی ہیں فرمانے لگے ہاں میرے دل میں کچھ تھا جب وہ شیر میری طرف آ رہا تھا فوراں میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ آ کر مجھے مو لگائے گا اب بڑی جبڑے لگائے گا میرے جسم پہ تو اس کا لعاب میرے جسم پہ لگے گا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس شیر کا لعاب پاک ہے یا نا پاک ہے مسئلہ سوچ رہی ہے یہ نہیں مجھے پھار دے گا